ادھر پردیس کانپور کا بارہ دیوی مندر پراشنطر مندروں میں سے ایک ہے اس مندر کا صدیق اتیاز تو کسی کو نہیں معلوم لیکن کانپور اور آج پاس کی جلوں میں رہنے والے لوگوں میں اس مندر کے دیوی پرتی کی گہری آستہ ہے تب ہی سال کے بارہ مہینوں اور خاص طور پر نوراتری میں لاکھوں بکتوں کا اٹھوٹ آستہ بارہ دیوی مندر میں بیڑ کے روپ میں امرتی ہے کانپور کے دچھڑ میں بارہ دیوی مندر کا علاقہ بارہ دیوی کے اصلی نام سے جانا جاتا ہے بتا دے کانپور دچھڑ میں جارہ تر علاقوں کے نام بارہ دیوی مندر کے نام پر ہی رکھے گئے ہیں ان علاقوں میں برہ ایک سے لے کر برہ نو تک 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 بگنوہ بارہ شروعی آدھی آتے ہیں برہ ویس بینک کا نام بھی دیوی کے نام پر ہی رکھا گیا ہے کیمرامین آسیس پانڈی کے ساتھ مہین سکلا ادھرہ نیوچ کانپور آج نوراد کا پہلا دن ہے کتنی بھی رائی ہے اور کیا چا مانتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ بھی گت پانچ برسوں سے زیادہ اس بار بھی رہے ہیں کیونکہ کورونا کار کا پیلے رہا تو دو سال تو کوئی درسن کرنا ہی پایا مہتر آنے کے اور اس بار پورا میلہ لگا ہے پورے میلے کی پرویشن ہے چیت کے نوراد کے ہیں اور دو بار بھارتی انترات وارتی کی سرکار بننے کے بعد ہمیں لگتا ہے ہندو کو بہت کئی بہت بڑھا ہوا ہے اس لئے ہر سناتر دھرمی آدھ درسن کے لیے بھی اپنی مانتا ہے اس مانتا ہے تو یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کوئی ہی غالی آت جاتا ہوگا مانتا ہے کوئی آج درواز سے غالی آت نہیں جا سکتا ہے سرچہ بیوستہ کے بہت یہ چاہتا ہے کہ سبھی لوگ پورے پوچھتا ہے چاہتا ہے کہ ابھی کسی بخار کو اپنی کٹھانے مانتا ہے آپ کو پہلا دین ہے کیا کیا مانتا ہے کتنی در سے آئیںONE ابھی ابھی کتھ لگتا ہے آنے تھا ہے اور مانتا ہیں تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ مات آنے سب کو خوش رہے ہیں مینے نے کیا معاع我知道 ہوا ہے ہمیں لگتا ہے ہمیں لگتا ہے